چھوٹی سی بچیاں اور اس کے پاؤں میں جرابیں نہیں ہیں پورا چھائی مینے مال مویشی کے ڈیمپنگ کرنا پڑتا ہے چھائی مینے کے انسانوں کے کرنا پڑتا ہے یہ ہے مال مویشی کے لیے ڈیمپنگ کیا گیا چارا سبزی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ ماجزہ نبار میں آپ کو اپنے نیای بلاگ میں خوش امدید کہتا ہوں یہ وادی نلم کے ایک خوبصورت گاؤں پھلاوائی کے مناظر ہیں یہاں پر برباری کے باعث زندگی مفروض ہو چکی ہے آج کے اس ویلاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وادی نلم کے لوگ سردیوں میں اپنی زندگی کیسے اگزارتے ہیں انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سردیوں میں زندگی اگزارنے کے لیے انہیں کس طرح کی جستجوع کرنی پڑتی ہے یہاں پر صبح کا ناشتہ گائے کے دیسگی، دیسی لوگیا، چپاتی، انڈے اور چائے کے ساتھ کیا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرشید ناصر آپ کی زندگی کیسے گزار رہی ہے اس سرکترین موسم میں؟ دیکھو جی آپ کا آنے کا شکریہ اور ہمیں ٹیم دینے کا شکریہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے مال مویشی کو جیسا سوکہ راشن ڈم کرتے ہیں ایسا انسان بھی ایسے گزر کر رہے ہیں سوکی راشن ادھر کوئی سبزی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے فروٹ نہیں ہے دنیا کی یعنی فرش جو بھی ہے ایشاو خوراک وہ ہمیں مجھ سے محروم ہیں تو ہماری روڑکا آپ نے دیکھا ہے اور ادھر بے روزگاری عام ہے ہمیں کوئی روزگار حکومت یا انتظامیہ کے طرف سے نہیں ہے تو جو ہم یہ زندگی سسک کر گزار رہے ہیں آپ کے سامنے ہمیں اور تو چھوڑ کر ڈسپنسری میں ہم جائیں ہمیں ایک گولی نہیں ملتی ہے وہ بھی کہیں بازار میں جائیں کیل سے آگے پیچھے سے دور دراز سے دو تین دن بندہ جائے راستہ پہ اور سلیڈوں کا یہ حالات ہے اس وجہ سے ہم وہ مایا کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ پانی آپ کے سے لاتے ہیں پانی کے بھی یہ دیکھو پانی ہم اٹھا کر دیکھیں آپ نے وہ عورتیں اور مرد گیلنوں میں گسیڑ کر بچے ایسے ہی ہماری زندگی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہم کوئی جوٹ نہیں کہہ رہے ہیں یا اور کوئی کام نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے روڑکا یہ حالات ہے اور ہماری یہ آلات ہے کہ ہم پانی بھی گسیڑ کر کوئی گیلنوں میں کوئی بچے کوئی ماہیں بینیں ایسے دور دراز سے لاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے مرگے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اپنی دیسی ہوراک کے لیے یا کیا دیسی گوراک کے لیے رکھے ہیں بس اپنا یہ مرگی رکھا انڈا شنڈا بخار شخار ہوا تو ایسے بی پی لو ہوئی دیسی انڈا کھایا اس پہ گزارا ہے ہمارا باقی کوئی نہیں ہے باقی کوچھ بھی نہیں ہے نام کیا ہے سرفراز خان زندگی بس یہ ہی ہے گورنمنٹ کے مجبوری ہے ہماری بھی مجبوری بنی ہوئے ہیں کیا گورنمنٹ ایسے ہماری لیے لوگوں کا یعنی کے اوفر دیا ہے کہ ہم یہ بارہ مینے کی یہ راشن جو ہے ڈیمپ کر رہے ہیں تو اتنے پیسی ہوتے ہیں کہ آپ ڈیمپ کر لوگ بس کسی سے مانگتے ہیں کوئی کسی سے ڈیمپ مانگ کر لیتے ہیں بلہ یہ گزارا چلاتے ہیں تو آپ کرتے کیا ہو بیروزگار ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے بچے ہیں آپ کے ہمارا چھے بچے ہیں سکول میں جاتے ہیں بچے جی پڑھتے ہیں بس مجبوری کے لیاتے یہاں پر سکول کیسے استازوں کا مہربانگی ہے کوئی کیسے گزارا کر کیسے پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کو مزدوری نہیں ملتی نہیں نہیں کچھ مزدوری نہیں ہے جنور ورا نہیں رکھے دودھ کے لیے اس طرح جاتی یہ دو جنور ایک دو سے گزار رہی کیونکہ بارہ مینے کے ان کا ڈیمپنگ لگتی ہے جنور کو ڈیمپنگ کریں گی یا انسانوں کو کریں اس کے مجبوری یہ ہے ابھی چھے مینے کے ڈیمپنگ یہ ایک سلاحب نے گاس نظر آ رہا ہے پورا چھے مینے مال موشی کے ڈیمپنگ کرنا پڑتا ہے چھے مینے کے انسانوں کا کرنا پڑتا ہے اور یہاں کی زندگی یہ دیکھئے ایک چھوٹی بچی مزے سے برف میں لیٹی ہوئی ہے اور مجھے تو بہت زیادہ صدی لگ رہی ہے اور میں ہی اس طرح نہیں لیٹ سکتا لیکن یہ ماشاءاللہ چھوٹی سی بچی ہے اور اس کے پاؤں میں جرابے نہیں ہیں اور اس نے جوتے پہنے ہوئے پلاسٹک ہے لیکن مزے سی یہاں پہ لیٹی ہوئی ہے صرف اس نے وہ ایک مقصود کشمیری لباس ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے اور تھوڑی بہت گرم ہے صدی نہیں لگ دی صدی نہیں لگ دی یہ ہے مال موہشیوں کے لیے ڈیمپنگ کیا گیا چارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا چھ مہنوں کے لیے ڈیمپ کر دیتے ہیں اور اس کے پر ایک شیٹ ڈال دیتے ہیں اور تاکہ یہ خراب نہ ہو ان لوگوں کو اپنی خورا کے ساتھ جنوروں کا چارہ بھی چھ مہ کے لیے ڈیمپ کرنا پڑتا ہے اور جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہی ڈیمپ کر سکتا ہے اور جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ پھر سسک سسک کے زندگی اگزار رہا ہوتا ہے نیچے جلانے کے لیے لکڑی سٹاک کی جاتی ہے بالن جس کو کہتے ہیں اور یہ بھی لکڑییں جلانے کے لیے کام آتے ہیں کیونکہ یہاں بھی بہت زیادہ صدی پڑتی ہے جس کے پاس ان کو لکڑی کی بہت زیادہ صدی پڑتی ہے اور آگ جلانے کے لیے یہ اس لکڑی کا استعمال کرتے ہیں یہ ہے یہاں کی زندگی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بڑی ہی عجیب و غریب زندگی ہے لوگوں کے مسائل آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس قدر یہاں پہ زندگی سسک سسک کے گزر رہی ہے